سلام علیکم candidate prison constable 525 آپ لوگوں کے ریڈن ٹیسٹ اسٹارڈ ہونے والے ہیں تو آج کے سیوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ریڈن ٹیسٹ میں کون سے سبجیکٹ سے کتنا سوالات آئیں گے اس کے علاوہ ایک سوال کا آپ کا کتنا نمبر ہوگا نیگٹیو مارکنگ ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کو پیپر میں کتنا ٹائم دیا جائے گا آپ کا جو پیپر ہے کون سی لینگویج میں آئے گا انگلیش اردو سندھی تو یہ تمام چیزیں ہم دیکھنے والے ہیں آج کے سیوڈیو میں ویڈیو کو آپ لوگوں نے ان تک کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اس کلاوہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں سٹارڈ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو نوٹیفیکیشن کی ڈیٹ بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے یہاں پر ڈیٹ آپ دیکھ لیں یہاں پر انسپیکٹر جنرل سندھ پریزن کریکشن سرویس ڈیٹ یہاں پر 23 نومبر 2022 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے اس کی ہیڈنگ پڑھ لیتے ہیں ریٹن ٹیسٹ کرائٹیریا فور دو پوسٹ آف پریزن کونسٹیبل این لیڈی پریزن کونسٹیبل بی پی ایس فائف ان سندھ پریزن این کریکشن سرویس ڈیپارٹمنٹ یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے ریٹن ٹیسٹ کا کرائٹیریا اب چل کے دیکھتے ہیں کہ کون سے سبجیکٹ سے آپ کے کتنے کسٹن آنے والے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پر آپ دیکھ لیں سبجیکٹ کورس کونٹینٹ نمبر آف کسٹن انگلیش لینگویج کے جو ہے آپ کے ٹوٹل دس سوال ہوں گے اب انگلیش لینگویج میں جو ہے آپ کا سینونیمز انٹونیمز پریپوزیشن اور کریکٹ سپیلنگ وغیرہ آ جاتا ہے اس کے بعد نمبر دو پہ آپ دیکھیں جنرل آویرنس جنرل آویرنس کے آپ لوگوں کے ہوں گے بیس سوال بیس سوال آپ لوگوں نے جنرل آویرنس کے یاد کرنے ہیں جس میں وہی جنرل نولیج آ جاتا ہے اور نمبر تری پہ دیکھیں کرنٹ افیر کرنٹ افیر کے آپ کے ٹوٹل دس سوال ہوں گے دس سوال آپ لوگوں نے کرنٹ افیر کے کرنے ہوں گے اس لئے کرنٹ افیر کے امسی کیوز بھی زیادہ سے زیادہ یاد کریں دس نمبر بہت زیادہ ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آجاتا ہے Mathematic and Analytic Reasoning ٹھیک ہے تو اس کے ہوں گے آپ کے ٹوٹل پانچ سوال پانچوے نمبر پہ آپ کے آجاتا ہے اردو سندھی لینگویج اردو کے ہوں گے سندھی کے ہوں گے ٹوٹل پانچ سوال ٹھیک ہے تو ان پر بھی آپ لوگوں نے تھوڑا سا ان کو بھی دیکھ لینا ہے ٹوٹل آپ لوگوں کے پچاس سوال بن گئے اب جو سوال یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہیں زیادہ آپ لوگوں نے انگلیش جرنل اویرنس کرنٹ افیر ان پر زیادہ توجہ دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے اچھے نمبر آ جائیں گے اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ کونسی لینگویج میں آنے والا ہے آپ کو جو کوشٹن پر پڑھے ہیں اردو انگلیش یا پھر سندھی میں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر نوڈ میں تمام چیزیں بتائی ہوئی ہیں سب سے پہلے ٹیسٹ آپ کا جو ہوگا میڈیم انگلیش میں بھی ہوگا سندھی میں بھی ہوگا اور اردو میں بھی ہوگا اب جس کینڈیڈیٹ کو انگلیش میں آتا ہے وہ انگلیش میں کرے جس کو اردو میں آتا ہے وہ اردو میں کرے اور جس کو سندھی میں آتا ہے وہ سندھی میں کرے اس کے بعد نیچے دیکھیں ٹائم ڈیوریشن آف ٹیسٹ پیپر آپ کا جو ہے ٹائم آپ کو دیا جائے گا ساٹھ منٹ کا ٹھیک ہے ایک گھنٹے کا آپ لوگوں کو ٹائم دیا جائے گا آپ کے پیپر میں اور اس کے بعد نیچے تیسرے نمبر پر آپ دیکھیں number of question in actual test paper آپ کے جو پیپر ہوگا اس میں total آپ کے پچاس MCQs ہوں گے پچاس MCQs ہوں گے ایک MCQs کے جو ہے آپ کے دو نمبر ہوں گے ٹھیک ہے یہاں پر نیچے دیکھیں marking of test paper to mark each question ٹھیک ہے total آپ کے سو نمبر کا پیپر ہوگا سو میں سے آپ لوگوں نے maximum جو ہے کم سے کم آپ لوگوں نے لینے ہیں 40 نمبر لیکن کوشش کریں 40 سے زیادہ لیں آپ لوگ اپنی تیاری کریں گے انشاءاللہ آپ 40 سے اچھے لے کر آئیں گے اس کے بعد end میں آپ دیکھیں negative marking کی بات کرو تو 0.25 negative marking for each wrong attempt اگر آپ نے ایک سوال غلط کیا تو آپ کے 0.25 نمبر کٹ ہو جائیں گے یعنی کہ اگر آپ 4 MCQs غلط کرتے ہیں تو آپ کا ایک نمبر کار دیا جائے گا تو اس چیز کا آپ لوگوں نے لازمی خیال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تو آپ لوگوں نے اس کے مطابق اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے جو میں نے آپ کو سبجیکٹ بتائیں ہیں میں آپ کو MCQs شیئر کروں گا آپ نے وہ بھی یاد کرنے ہیں آپ اتنے سے بھی جو ہے فائنڈ کر رہے ہیں MCQs آن لائن فائنڈ کر رہے ہیں بوکس کو ایر ایر لیں وہاں سے تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی ایک اچھی تیاری ہو جائے گی سو یہ تھی اپ ڈیٹ اس کے علاوہ مزید اپ ڈیٹ نکلتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو اسی چینل پر دوں گا چینل کو سبسکرائب رکھے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیسٹ